مبارک نکر رہے ہیں گندم لے کے اسوانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیرس خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے بلوگ میں ہمیں آج صبحی صبح نکلنا ہے فارموس کی طرف فارموس پہ جو ہے وہ گندم کو ڈالنے والی خات سب سے پہلے جو ہمارا آج کا کام ہے وہ خات جو ہے وہ وہاں پہ پہنچانا ہے تو دیکھیں کہ اگر ٹائم ہو تو آج بھی خیرنا بھی شروع کرتا ہے لیکن پھلال ہمیں وہاں پہ پہنچانا ہے خات کیوں کے ریٹس ہو اس کے دن پر دن پڑھتے جا رہے ہیں جسے 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 ڈیمانڈ کا آپ کو پتہ بڑھتی ہے ریٹس بڑھ جاتے ہیں تو ہم نکلتے ہیں اپنی بائیک پہ اب فارموس کی سایڈ اور یہ گندا بچہ بھی آگیا ہے بسکٹ کھاری صبح صبح کون لے کے آیا تھا اب جی اب جی اوکی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں تو پھر آپ دروازہ بند کرلو ٹھیک ہے کندم کی بیجائی جو ہے وہ آلماس سبھی کھیتوں میں ہو چکی ہے کچھ کھیتوں میں لیٹ لگیا کچھ میں جو پہلے سے لگی ہوئی ہے یہ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں اس کھیت میں بالکل ریسنڈ لگیا جس کھیت میں سب سے پہلے لگی تھی ماشاءاللہ بالکل سبز ہو گیا ہر طرف ماشاءاللہ کھیتوں کا رنگ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے کندم کی بیجائی مکمل ہو گئی ہوئی ہے اور اسی میں جاسے ڈیمانڈ جو ہے ہاتھ کی بیجائی پڑھ گیا اپنے کھیتوں کے لیے جو ہمیشہ ہی ہے وہ ہاتھ بھی سکتے ہیں اور دمپ کر لیتے ہیں اور جیسے 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 ٹائم ملے گا وہیسے ہی کھیتوں میں ڈالتے جائیں گے وہیسے تقریباً کافی سارے کھیتوں میں گندم کی کاشت ہو جگی ہے لیکن یہ لگی ہوئی ہے لیکن یہ لگی ہوئی ہے چاول کی فسد جس سے سوپر کہا جاتا ہے اور ہوا جو پسلے جنہوں چلی ہے جو بارشیں بغیرہ چلی ہے اس کی ساری کساری لیے گئی ہے اور نارملی طور پر اسے ہارویسٹر سے کٹوایا جاتا تھا اس سارے ایریا میں تو ہارویسٹر یہاں پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیچے سے اٹھانا ہارویسٹر کے لیے بلکل پوسیبل نہیں ہوگا تو یہ کسانوں کی میند جو وہ بھی بڑھ گئی ہے اب کسان اسے کیسے کارڈیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہوا آنا پھرتی اس طرح ہارویسٹر کی مدد سے جو وہ ایک ہی دن میں اکڑ کے اکڑ کو رکبہ خالی کروا لیتے ہیں لیکن اس آنڈی کی وجہ سے کسانوں کا کام کافی بڑھ گیا لمبا کام ہو گیا ایک تو ہاتھ سے کٹنا پڑے گی اس کے بعد اس کو دوٹ لگوانا پڑے گی اس کے بعد اس کی چھانٹی ہوگا اس کے بعد اس کو جاڑا جائے گا اور پھر کہیں انعاد ان کے ہاتھ آئے گا ہاتھ سے کٹنے کے بعد اس طرح اس کو بچھا لیا جاتا ہے پنجابی میں یعنی بنڈل چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں آ جائے اور آسانی سین کے اوپر سے یہ والا اناد جھاڑا جا سکے اور اس کا دوسرا مقصد اس کو دوپ لگوانا بھی ہوتا ہے وہ والا کھیت سارا کا سارا کٹ چکے ہیں کسان اور یہ والا جو شروع ہے اس کو بھی اسی طرح کٹنے کے بعد اس کو جو بچھا لیا جائے گا فلال یہی چار جو لوڑ ہو سکتے تھے توڑے وہ میں رکھ لیا ہے اب چلتے ہیں ہماری موٹسائیکل بھائی مبارک بھی پیچھے ہیں اور یہ رئی ڈالی ہے بس 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 کافی ہے اتنی اتنا زیادہ پیار نہیں ہے بھائی اسلام علیکم سمجھ نہیں ہے بھائی مبارک بھی پہنچ گے اور ایک پھائیں گا ایک گرا دیا کہیں صاحب لوگا اور رستے میں ایک گرایا ہیں بھائی کو پتہ نہیں جلا گاؤں کے دود میں گرایا ہے کہ پیچھے کی گرایا ہے اچھا 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 تو کیا موڑا بھی کھیرنے ہیں یا کل پر چھوڑنی ہے مرے شاہل میں بھی خاد رکھیں باقی جو وہ بھی لے آئیں گے نا صبح چل پچھا کیونکہ چھے ٹھوڑے ہمیں یہاں پہ چاہیے صرف چار لے کے آسکیں تو باقی دو جو ہے وہ کل لے کے آئیں گے پیمنٹ کر رہا ہے نا ان کو ماشاءاللہ اعتبار کی مثال اور ہم دیا ہے پیمنٹ وغیرہ ساری اور صبح انشاءاللہ لے کے آئیں گے باقی دو تو وہ بھی کھیرنا شروع کریں گے لیکن فلال آپ کو دکھاتے ہیں اپنے فاموس کی صورتحال گندم ماشاءاللہ دیکھیں کھیت بالکل سبز ہو گیا یعنی کہ سبھی بیج ہیں وہ الحمدللہ اگ چکے ہیں اور یہ تھوڑا ایک بہمبارک یہاں پہ پھینک گئے اس کو اب ہمیں اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا یہاں سے وہ فاموس زیادہ دور تو نہیں ہے لیکن وزن زیادہ ہے اور اٹھانا بھی اکیلے ہے پچاس کیجی الحمدللہ کامیابی سے اٹھا لیا ہمیں توڑا اور سفر چل رہا ہے اپنے فاموس کمروں کی طرف یہ بھی ہمیں تاپنی ہے کافی ہے یہ کامیاب کوئی بات نہیں مجھے نہیں بہمبارک کو تو اٹھانی پڑنا تھا ویسے آج بھی کھیر دیتے تو اتنا زیادہ جولہ نہیں دینا پڑنا تھا انہیں آج یہاں پہ کمرے میں لے کے جا رہے ہیں اور سوہ پھر اٹھا کے لے کے جانے پڑے گی خید میں چلو جیسے بھائی کی مرضی کھاز انتر رکھ دی ہم نے اور یہاں آکھر بچھلا یہ موٹر پیتے ہیں یہاں سے پانی شانی پریش بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہاں آیا تو بڑی مزدار سی چیز یہ کلمیں ہم نے لگائی تھی عام والی گرافٹنگ جو ہم نے گاؤں میں کی تھی اس سے پہلے وہ گرافٹنگ تو خوشک ہو گئی ہے لیکن یہ ساری کی ساری ماشاءاللہ سبز ہیں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ امید بن گئی ہے کہ پودے بن جائیں گے انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ پودے ماشاءاللہ بارنا نیم اس کے پتے سارے کے سارے جڑ گئیں اور اس کے بھی بس تقریباً جڑ نہیں اور نیچے جو لگایا تھا پودینہ صرف اس کیاری کے لگایا تھا اور کہاں کہاں تک پھیل گیا دیکھیں یہاں تک آگیا اس طرح سے اس طرح سے بھی اسی طرح اس پودے کے نیچے بھی باہر کو بھاگتا جا رہا ہے اوپر کو نہیں آرہا اس طرح سے اور یہ رہی ہے ہماری املی اور اس کے پر کیاوا تجربہ ویسے وہیں پہ رک گیا ہائیڈا اوپر بڑھنی رہا ہے اوپر بڑھنی رہا ہے اب یہ پودے یہ نہیں کمپلین نکالیں گے پھر بڑھیں گے ماشاءاللہ ہماری گندم تقریباً آدھا ادھا فٹ کے جو پودے ہو گئے ہیں اور سارے کھیت میں الحمدللہ بیج جو اک چکا ہے اور اب ضرور شور سے یہ بھی خاد مانگ رہی ہے کہ خاد کی ضرورتائی سے بھی اسے بھی ڈالنی تھی خاد لیکن پھلال تو اکٹھی کر لیں یہاں پہ تو اس کے بعد انشاءاللہ بھی کھیرنا شروع کرتے ہیں سیڈی ہم لگا کے اوپر آگئے ہیں اور یہاں فاموس پہ آئیں تو چھت کے اوپر سے نظارہ جو کھیتوں کا وہ تو بہت ہی منفرید ہے بڑا مزا آتا ہے یہ ویو دیکھنے کا ماشاءاللہ اس طرح سیدھے سیدھے سارے کھیت اور یہ آجاتے ہیں درختوں والے جو ہمارے کھیت ہیں ان میں کچھ لگا ہے باجرہ جو کہ ابھی تک کٹا نہیں ہے تھوڑا لیٹ ہے بہت سے تو اس موسم میں جو ہے وہ باجرہ باجرہ کر جاتا ہے لیکن یہ کیونکہ ساید ہے درختوں کے نیچے اس لئے ابھی تک تیار دیں گا تھوڑا لیٹ لگایا بھی تھوڑا لیٹ تھا اور ابھی تک بھی تھوڑا سبز ہی ہے کیونکہ وہ درختوں کے نیچے اور اس طرف لگی ہے ہماری گندو اور یہ ہے ہماری موٹر والی سائد ماشاءاللہ اسمان جو ہے وہ بلکل کلیر ہے ہلکیل کے جو بادل ہیں وہ ایک الگی نظارہ پیش کر رہے ہیں خیر ہمیں آوازیں دے رہے ہیں بیمارک نیچے کافی ہوگی انجائیمنٹ اوپر اب چلتے ہیں ہم بھی نیچے فارموس ہوگی ہماری چھوٹی اب چلتے ہیں گھر کو کیونکہ مرک کی ریسیپی بغیرہ جو ہے وہ بنوانی سامان یہاں پر چھوڑ دیا ہم نے خات بغیرہ جو لانے تھی لیا ہے اب کل لے کریں گے باقی کی خات اور اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر بکھیرنا شروع کریں گے اس کھیت میں چونکہ پانی جو ہے وہ لگانا مشکل ہے پوسیبل ہی نہیں ہے ایک حساب سے کیونکہ کھیت جو ہے وہ بلکل ہموار نہیں ہے درفتوں کی بارت سے ہموار کر بھی نہیں سکتے ہیں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے بارش کے ساتھ یعنی اللہ کرے کہ بارش ہو جائے تو یہاں کی فصل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے بارش نہ ہو تو ویسے بھی یہ زمین جو وہ تھوڑی سی نمی پکڑ کر رکھتی ہے اتنی جلدی خوشک نہیں ہوتی خیر بارش تازہ تازہ ہوئی ہے تو اس کے اوپر خات بکھینا جو بہت ضروری ہے چھلے بارش ہم بھی نکلتے ہیں جا رہے تھے یہاں سے گھر کو یہاں پہ چل رہا ہے جی گھنے کا کام گھڑ بنانے کا گھڑ بنانے کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہلکی سی ٹچنگ ڈیٹیلڈ ویڈیو بعد میں اسلام علیکم یہاں پہ نکالا جا رہا ہے گھنے کا رس جو کہ گرم کیا جاتا ہے اس طرح کڑا میں اسے کڑا بولتے ہیں پنجابی زبان میں اور اس کے بعد یہ پروسس آ جاتا ہے اور ہمارا صرف کام یہ تھا کہ ہمارا دل کر رہا تھا یہ کھانے کو سپریش لے کے جانے کو تو بھائی مبارک نے بریک لگا لیا رسنے کو تو روالی ہے؟ ہاں کیا لیا تازہ گھڑ ماشاءاللہ اس کی ساری پروسسنگ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کریں گے پھلال تو ہمیں صرف یہی کرینا ہے اور دل ریل جا کے بھائی مبارک نے بھی بھائی مبارک اور بھائی مبارک کی ریسیپی میں آج ہم نے بنایا ماشاءاللہ مزیدار سے میتھی کے پراتے آج کے دن بڑا مزیدار گزارا ہے ماشاءاللہ پہلے ہم نے کھایا فرش تازہ بنتا ہوا گھڑ اور اب ہم کھا رہے ہیں ماشاءاللہ میتھی کے پراتھے خود ساتھ ساتھ بنوا کے بھائی مبارک کے ریسیپی تو بھائی مبارک کی ہے لیکن ہم ذرا وہ کیا کہتا ہوں سے کیپچرنگ کرنے میں مصروف تھے اور جن لوگوں کو نہیں پتا بھائی مبارک کی ریسیپیز اور چینل کا ویسے تو وہ ماشاءاللہ کافی فیمس ہیں لیکن چلو جن دوستوں کو نہیں پتا ان کے لیے یہ بھائی مبارک بنا رہے ہیں اور ہم انجوائے کہتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے تو اپنے دوستوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمیں فیڈمک میں بطائے گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے ہم انتین چلائر ناکھ سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شاہبے نڈی آیتے ہیں شاہبے اندر آیا جاتے ہیں شاہبے